محمد زبیرت تاریخ اپی کے ٹانگ سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ آج صاحب اس سلسلے کا بڑی بے سبری سے انتظار تھا اور خصوصا ہمارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ بڑا شوق تھا ان کو چونکہ سکول کی چھوٹیاں ہیں تو سارا دن انہوں نے کوشش کی ہے کہ آج آرام کریں تاکہ رات کو پہلا سلسلہ ہے تو جا کر دیکھیں گے دین نہ آئے اور خوشک میوا وغیرہ جو ہے مانگ پھلی وغیرہ اور باقی چیزیں انہوں نے کٹھی کی ہوئی ہیں یہ تھوڑے تھوڑا کھاتے رہیں گے اور مدین چینل دیکھتے رہیں گے لیکن نیند نہ آجائے اور ماشاءاللہ علم دین جی سنداز سے آپ پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کا سیٹ ماشاءاللہ کیا بات ہے الفاظ نہیں مل رہے کہ کیسے تعریف کی جائے سارے مونو آپ نے پیچھے جمع کر رکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ بس یہ کیجئے کہ آپ مہربانی فرما کر کہ بار بار نظر اتارا کیجئے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے ہمارے پیاری دعوات اسلامی کو اور خصوصاً آپ جیسے پیارے رکھنے شورہ کو اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیراتہ فرمائے ہم سب کو علم دین سیکھنے اور دوسرے تک پوچھانے کی تفیق نصیح فرمائے میں اس کال پر کچھ عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ آپ نے دعائیں دی بہت شکریہ یعنی گھر میں ایک پیکنک کا سما ہے ممپھلیاں وغیرہ جمع کر لی ہیں دن میں آرام کیا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کی چھٹیاں ہیں مجھے تھوڑے دنوں بعد پھر مجھے اندازہ ہے پھر ایسے میسیجز بھی آئیں گے کہ بچے رات کو سوتے نہیں ہیں اور صبح جو ہے وہ سکول نہیں جاتے یا دیر سے اٹھتے ہیں تو اب پہلے مدنی منو سے ارس کر دیتا ہوں کہ بیٹا جب ہم یہ اببو کہیں کہ سو جایا کریں تو سو جائیے گا ذہنی آزمائش دن میں ریپیٹ بھی ہوگا نشن مقرر کب ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے تو اب بیٹا دن میں دیکھ لی جائے گا کیونکہ اب آج تو ساڑھے آٹھ بجے قریب شروع ہوا ہے کل سے ساڑھے نو بجے ہوگا تو ہر جگہ کا ٹائم ایسا نہیں ہوگا کہ ہم سب کو میچ کر پائیں لیکن انشاءاللہ یہ دن میں بھی ٹیلیکاسٹ ہوگا مجھے جرمنی سے بھی ایک اس لائم میں نے اسی طرح کی بات بتائی تھی کہ ہم کھانا وغیرہ سارے معاملات پہلے کر لیتے ہیں تاکہ ہم ذہنی آزمائش میں سب فیملی کے ساتھ بیٹھیں تو ایک پریپریشن کے ساتھ لوگ سنتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ نے اپنے لئے تو ممپھنیوں کا انتظام کیا ہمارے لئے نہیں کیا یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے اگلی کول کی طرف چلتے ہیں جزاد اتاریز یاکور سے ارز کر رہا ہوں سلسلہ ذہنی آزمائش مرحبا خوش آمدید ماشاء اللہ حاجی عبدالحبیب بتاری کی آمد مرحبا ماشاء اللہ یارویں سیزن ہے اور یارویں کی نسبت ہے اللہ پاک یارویں اور بارویں کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مکفت فرمائے اور انشاءاللہ اسی طرح جیسے یارویں کی بہاریں دیکھی ہیں بارویں کی بہاریں بھی انشاءاللہ عزو جل اگلے سیزن دیکھیں حاجی عبدالحبیب بھئی یہ واقعی ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی جستجو بھی ہے اور جس کا انتظار بھی ہے اور جس کی خوشی بھی ہے اللہ پاک اس کا سننا سنانا علم دین سیکھنا اس کی برکتیں دنیا میں قبر میں آخرت میں عطا فرمائے آمین آمین بہت شکریہ بہت پیاری دعائیں دی اگلی کال دیجئے گا ماشاء اللہ عزو جل میں اس سلسلہ بہت ہی پیارا ہے ماشاء اللہ مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے عبدالحبیب بھئی سیارزہ ہے کہ چنیوٹ کب تشریف لا رہے ہیں سہے جناب بہت شکریہ دیکھیں زندگی رہی تو چنیوٹ حاضری ہوگی ایک اور کال لیتے ہیں اور پھر اگلے سیکمنٹ کی طرف سے میرے نام بسم اللہ ہے میں پاک پتن سے بات کر رہی ہوں ماشاء اللہ انتظار کی گھریاں ختم ہوئی اور ہماری بیٹ چینیوں کا منتظر سلسلہ دیکھتے ہی دیکھتے آج زینی ازمائش کا پہلا سلسلہ ہے امیر اہل سنت کے بعد کے محکتے محکتے پولوں میں سے ایک پول لہاج عبدالعبیب عطاری بھی ہے اے میں آپ کو زینی ازمائش کے پہلے سلسلے میں خوش آمدید کہتی ہوں ماشاء اللہ میں جبھی بہت پیارا ہے اللہ عزتہ وجہ آپ کو نظر بات سے محفوظ سکے آمین آمین بہت شکریہ آج تو لگتا ہے پہلے سیزن میں پہلے سلسلے میں یونیک نام سننے کو مل رہے ہیں ایک حلاج بھائی یہاں آگئے ہیں اور بچی کا نام بسم اللہ ہے لگتا ہے یہ گھر کی پہلی بچی ہیں اللہ آگے بھی برکتیں عطا فرمائے اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول جی اب چلتے ہیں لگتا ہے موسیقی